اسلام علیکم مائی ڈائری چینل میں خوش آمدید آج کی نیوز روز سے آنے والے تیل کی ترسیل آج سے شروع قیمت میں تیس سے چالیس روپے کمی کا امکان دوسرا جہاز بھی ایک ہفتے میں آ جائے گا دوسرے جہاز میں ساٹھ سے پینسٹ ہزار ٹنگ تیل ہوگا وزیر ممکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک روز سے آنے والا تیل کی ترسیل آج سے شروع ہوگی حکام وزارت پیٹرولیم کے مطابق روسی تیل سے پاکستانی میں پیٹرول سستہ ہو جائے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیس سے چالیس روپے تک کمی متوقع وزیر ممکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ روز سے آنے والا پہلا جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے جہاز کو آف لوڈ کرنے میں تین دن لگ جائیں گے دوسرا جہاز بھی ایک ہفتے میں آ جائے گا دوسرے جہاز میں ساٹھ سے پیسٹھ ہزار ٹن تیل ہوگا ان کا کہنا تھا کہ روز سے ایک لاکھ ٹن تیل کا معاہدہ ہے جو دو جہازوں پر آئے گا انہوں نے بتایا کہ آزربائیجان سے کم قیمت ال ان جی کارگو معاہدہ ہوا آزربائیجان ہر ماہ کم قیمت پر ال ان جی کا ایک کارگو دے گا خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے ملک کی خارجہ پالیسی خراب کی گزشتہ حکومت تویٹر پر اپنی خارجہ پالیسی چلا رہی تھی قبل ازنی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہم خوشحالی اتصادی ترقی اور توانائی کی حفاظت اور سستی کی طرف ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی ہیں یہ پاکستان کے لیے روسی تیل کا پہلا کارگو ہے اور پاکستان اور روسی فیڈریشن کے درمیان نئے تعلقات کا آغاز ہے شہباز شریف نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کی تریف کرتا ہوں جو اس قومی کوشش کا حصہ رہے اور روسی تیل کی درامت کے وعدے کو حقیقت میں بدلنے میں اپنا حصہ ڈالا واضح رہے کہ کراچی بندرگاہ پر پہنچنے والا خام تیل بردار روسی جہاز کا نام پیور پوائنٹ ہے ایک سو تیراسی میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں پنتالیس ہزار میٹرک ٹن تیل لدہ ہے جبکہ روس سے تیل پاکستان آنے کے بارے میں لوگ مختلف